ملزم پر آیا گیا ہے اور ان کی ارسٹ جالے گی ہے اس لیے کہ وہ انٹی ٹیررزم کورٹ کے آرڈر سے انہوں نے ریز ہو جانا تھا رہا ہو جانا تھا ان کی رہائی کو روپنے کے لیے ایک نیا مقدمہ نکال کے ان کو باروی مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے تو اسی سال سیونٹی 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 ایرز کا عمر ہے بزرگ ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں اور چار ماہ سے مسلسل ان کو ایک مقدمہ پر دوسرا مقدمہ پر تیسرا مقدمہ تو یہ جو فنڈمنٹل رائٹس کا نہ صرف دلیہ بکری جا رہی ہیں بلکہ عدالتی احکامات کو بھی اس طرح وائلیٹ کیا جا رہا ہے جس کی کوئی مسال آپ کو نہیں گل سکتا سر ان کی فیزیکل فیڈنس کے حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے کہا تھا پرویز علاہ صاحب نے کہ مجھے وہ کہہ رہے کہ کانفرنس کرتے ہیں میں وہ نہیں کروں گا سر تو وہ ٹوٹنے تو نہیں جا رہے سر یہ وہ زیادہ وقت لے رہے وہ پرویز علاہ صاحب بہت دیٹرمنٹ ہے وہ کسی قسم کا جو بھی ان کا موقف ہے سیاسی موقف وہ ان کا اپنی مرضی کے مطابق وہ انہوں نے بنایا ہے اور وہی موقف ان کا قائم رہے گا وہ کسی طرح کی بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو دے تو شاید آج باروی مرتبہ ان کو گرفتار نہ کرے گا آپ سیاسی موقف کے حوالے سے تو بتا رہے ہیں فیزیکلی جاہرہ آپ ساتھ ہوتے ہیں ملاقات بھی ہوتی ہے کیسے ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ نے دیکھیں وہ بزرگ ضرور ہیں اور ان کو ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں لیکن وہ بلکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ہائی سپیرٹ میں ہیں اور مرال ان کا ہائی ہے اور ان کو کوئی اس بارے میں فکر نہیں ہے کہ مجھے سکس سے مرس کی جا رہی ہیں ایک مقدمے سے کسی تا دوسرے مقدمے میں تیسرے میں وہ ان چیزوں سے دبرانے والے نہیں ہیں آخر میں یہ بتا دیں لاہور دوبارہ پیش کیا جائے گا اب اس حوالے سے یہ کل چونکہ آج عدالت نے صرف ایک دن کا پولیس نے انٹی کرپشن نے یہاں سے کوئی پانچ دن کا ریمان مانگا تھا لیکن عدالت نے صرف ایک دن کا ریمان دیا ہے راداری کہ آج یہاں سے لے کے جائیں اور کل وہاں پہ جو متلکہ عدالت ہے انٹی کرپشن کی اس میں ان کو پیش کریں